اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اہل ایمان جو مجال سے ذکر حسین کو وسیلہ سمجھتے ہیں اپنی حاجات کی براوری کا اپنی مشکلات کی مشکل کشائی کا آپ سب سے اپیل ہے کیونکہ حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے مرینوں اور بیماروں کی شفایابی کے لیے بے اولاد مومنین کی آوش کی آبادی کے لیے ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی کے لیے مل کر بہت سارے اہل ایمان ذکر عالم محمد کے حوالے سے توسط کرتے ہیں اور اپنی اپنی مشکلات کا ادھار کرتے ہیں خصوصی دعاوں کے لیے بھی تاقید کرتے ہیں اگرچہ کہ ہر اتحال ایدنام لے نامر لیے مشکل ہوتا ہے تو ہم آپ سب سے پھیلے ان سب ملتمیسین کی دعاوں کی قبولیت اور آجات کی براوری اور مشکلات کی مشکل کشائی کے لیے وعوذب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ علی محمد نے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم رب شرع علی صدری ویسر لی امری محلوظتا من لسانی اقوه قولی اعوذ باللہ من الشیطان العین ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبيب قلوبنا اللہ علیہ وسلم ومولانا اعوذ بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم والسلام اللہ علیہ وسلم 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 رحمت 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 اللہ علیہ وسلم اور اللہ پخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے جو اس دستور پر ایمان لگتا ہے اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت ہمارا اللہ سے محبت رکھنا اور اللہ کا ہم سے محبت رکھنا اس چیز کو اس آیت قریمہ میں بنیاد بنائے گیا ہے اور ایک فارمونہ دیا گیا ہے کہ اے محبانِ خدا اگر محبوبِ خدا بننا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے اور وہ ہے پاک رسول کی اتباع رسول پاک کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس میزان پر اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا کہ ہم پاک رسول کی کتنی محبت رکھتے ہیں پاک رسول کی کتنی تابداری کرتے ہیں اور کتنی ہم پاک رسول کی تابداری بڑھاتے جائیں گے اتنی ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی گئی ہمارے ہاں ایک جملہ ہے جو اکثر عوام میں بولا جاتا ہے ذرا اس کی طرف بھی آپ توجہ کر لیجئے کہ فلاں پر اللہ بڑا راضی ہے کسی جیس کا نام لے کر کہتے ہیں اللہ اس پہ بڑا راضی ہے آوازیں جس پہ اللہ بڑا راضی ہے اس کا دوسرے الفاظ میں اطلب جائے کہ اللہ اسے بڑا پسند کرتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے تو یہ جس کے بارے میں ہم جملہ بولتے ہیں عام طور پر اپنے معاہور اور معاشرے میں کہ اللہ فلاں پہ بڑا راضی ہے کیا دیکھ کر بولتے ہیں ہم اس شخص میں کیا دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے کیا اس پہ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جس کے کپڑے پھڑے ہوئے ہوں جس کی جوٹی نہ ہو جو انتہائی مفلس و قلاش ہو غربت نے جس سے تنگ کر دیا ہو کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس پوری نہ ہو گھر نہ ہو بستد نہ ہو ضروریات کی چیزیں جس کی پوری نہ ہو بالفاردی کر انتہائی مفلس اور غریب ہو تو کیا ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے کس کو کہتا ہے کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے اپنے ماحول کا میں ساتھ تعامل فرمائی یہ بتائی اپنے ماحول میں معاشرے میں ہماری مفتگوں میں ہمارے محاوروں میں جب بات کی جاتی ہے کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے اگر ٹوٹا ہوا مکان ہو چٹائی ہو پورا گھار بھی نہ ہو تو پھر تو کہتے ہیں بڑا اللہ ہی دوتے سختی کی دی کھڑے بیچارہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یعنی بالفال دیگر ہم یہ کہنا چاہتے ہوتے ہیں کہ اللہ اس پہ ناراض ہے اللہ اس پہ ناراض ہے اور اگر اس کی بڑی اونچی گوٹی ہو بڑا مال ہو بڑا دکان ہو بڑا کاروبار ہو بڑی کمپنی ہو بڑا فیکتی ہو ملوں کا مالک ہو پیسے کی رین پیل ہو ہزار ہاں لوگ آ جا رہے ہوں ہر ایک کے خدمات انجام دی جا رہے ہوں یعنی بڑی خوشحال معاشرے کے اندر وڑے بندے آلی زندگی ہو گئے اے ہونے نہ توڑے وڑے بندے دیرہ داری سب کچھ تو اس پہ اللہ بڑا اگر ایسا ہے تو اگر آج مولا علی علیہ السلام ہمارے سامنے اپنی اس حالت میں ظاہر ہوں جو ہمیں سیرت طیب امیر المومنین نے بیان کی ہے اور خطب سیرت احمہ میں ان کی جو قیفیت بتائی گئی ہے یعنی کیا حضرت آئیں گے آپ کے سامنے تو ایک بہت بڑا ریشم کا لباس پہنا ہوا ہوگا ذرا تھوڑا سا مولا علی کا حلیہ بڑا فاخرہ لباس ہوتا تھا مولا علی کا جی یہ سادہ لباس ہوتا تھا سادہ لباس ہوتا تھا کھانا پینا دی اتنا سادہ اتنا سادہ کہ سوکھے ٹکڑوں پر مہر لگا دیتے تھے اس برطن کو مہر لگی ہوتی تھی وہ اور کا مطلب ہے بند تاکہ اسے مولا کے بہر اور کوئی نہ کھوئے کیوں کہ کہیں حسنین شریفین اس کو کوئی یا دروغن وغیرہ مال نہ دیں اس کے مطلب جو ہے کہ مولا کی قضاء اتہائی سادی یاد ہے آپ کو کہ افتاری جو حضرت امیر المومنین نے اپنی چھوٹی دختر حضرت امیر قلسون کے گھر آخری افتاری کی تھی آخری افتاری مولا علی کی کس تاریخ کو تھی جی جان کوئی سوڑے میں الٹاؤن کرنا اٹھاروہ روضہ تھا ماہ رمضان کا اور اس افتاری کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد تو پھر مولا زخمی ہو گئے اور روضے کے لائق ہی نہ رہے کہ زہر علود باد نے آپ کو اس لائق ہی نہ تو یہ جو اٹھاروہ روضی کی افتاری تھی اس میں تاریخ نے ہمیں افتاری کے لیے کیا بتایا ہے کہ بی بی امی گلسون نے کیا افتاری دی تھی دودھ کا پیالہ تھوڑا سا نمک اور روٹی یہ افتاری کا سمان اور اس پر بھی مولا علی نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ بیٹی کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بابا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دیر جواب دیتا رہے کیوں کہ میں نے تیرے نانا رسول اکرم کو نہیں دیکھا کبھی بھی کہ وہ ایک روٹی کے ساتھ دو سالن رکھتے ہوں سالن کا مطلب یہ ہے جس سے روٹی کھائی جائے جس جس سے رکھا کر روٹی ہمارے معاول میں تو سلونہ نہ ہوئے تو رسالن نہیں ہوتا لیکن جس سبان میں کہا جا سکتا ہے سالن وہ یہ کہ جس سے روٹی حلق سے اتاری جائے دودھ کا لکمہ ساتھ روٹی تھوڑا ساتھ روٹی تو یہ رسول امیر مومین فرما میں نے تیرے نانا کو کبھی نہیں دیکھا فرما اکرم کو کہ ایک روٹی کے ساتھ دو چیزیں ہوں تو نے میری روٹی افتاری کے ساتھ دو چیزیں رکھنی ہے اور میں نے چاہتا کہ میں دو چیزوں کو استعمال کر کے لمبا حساب دوں اور ساتھ یہ بھی کہ فی حلال حساب دنیا کی جو غزائیں ہیں اگر ان کا حلال استعمال کروگے تو حساب دینا ہوگا اور اگر حرام استعمال کروگے تو عذاب ہوگا فی حلال حساب وفی حرام اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سنترے تھے حضرت ام قلسوم صلی اللہ علیہ نے پھر کیا اٹھا لیا تھا نمک اٹھا لیا نمک رکھا رہا اور دودھ کا پیالہ اٹھا اب امیر الممنین کے پاس کیا رہ گیا خانے کے لیے جس پر آپ نے افتاری کی روٹی خوش روٹی اور نمک اگر اس قسم کی علاہ والا علی آج ہمارے سامنے آ جائے اس لباس والا علی جس کے مطلق داری کہتی ہے کہ ان کے کرتے کو اگر پھٹ جاتا تھا تو دھاگے سے نہیں سیا جاتا تھا بلکہ خجور کے پتوں سے سیا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ ان کا کرتہ ہے آؤ ان کا جودہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے خطب نے تاریخ نے اور ایمہ کی صیرت نوازے کی چوتا کیسا ہے جنگ ہو رہی ہے کمان مولا علی کی ہے اور اپنے کمان والے خیمے میں جسے آج گل کے الفاظ میں جی ایچ کیو کہا جائے جنرل ہیڈ کورٹر اس میں علی مولا موجود ہیں آپ خود کمانڈر چیف کمانڈر بھی خود ہیں میدان جنگ ہے اور اپنے خیمے میں ہیں جوتے کو ہمنا جوتا گھانٹ رہے ہیں اتنے میں اندر داخل ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور امیر المومنین کو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہاں امیر المومنین کا وقت کا حکمران عالی ہونا اور جنگ کا چیف کمانڈر ہونا اور کہاں اپنے ہاتھوں سے اپنی نالین کو پیوند لگا تو اس کے تحجب آور متحجب ذہن کو یا چہرے کو دیکھا مولا علی نے تو پوچھا اے ابن عباس میرے اس یوتے کی کیا قیمت ہے میرے اس یوتے کی کیا قیمت ہے اب وہ کوئی اتنے پہلا پمند نہیں تھا کئی مرتبہ پہلے پیوند رکھا چکا تھا اور کئی اس کو گانٹیں لگی ہوئی تھی تو عبداللی ابن عباس کو کہنا پڑا کہ مولا اس کا تو کوئی بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ اس کا کوئی خریدار ہی پیدا نہیں ہوگا خریدار ہی جمع نہ ہو تو کیا پیسہ ملے گا تو اس وقت بے قیمت جوتے سے بھی کم تک میں اصل جو حوالہ دینا کہتا تھا وہ یہ کہ مولا علی ہمارے سامنے آ جائے ایسے بے قیمت جوتے کے ساتھ پیواند شدہ جوتے کے ساتھ کرتا پیواند شدہ جودہ پیواند شدہ غدا سن چکے آپ انتہائی سادہ اس شکل ظاہری کے ساتھ اگر حضرت عمیر مومنین آ جائیں ہمارے سامنے تو کہ ہم ماننے میں کہ یہ علی ہے بولو سوچ سوچ کیا ہم کہہ دیں گے کہ اللہ اس پر راضی ہے اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ علی ہے اگر پتہ نہ ہو کہ یہ حسدی علی ہے اور کیفیت یہ جو میں آپ کے سامنے وضاحت کر چکا ہوں تو کیا آپ اپنے ماحول اور معاشر کے رواج کے مطابق یہ کہو گے کہ اللہ اس پر راضی ہے ہوگی کہ اللہ تو اس پر ناراض ہے میرے خیال میں آپ پھریشان ہو رہے ہیں جب کہ آپ کا ایمان گیا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا محبوب ہے علی نہیں کوئی علی سے بڑھ کر اللہ کا اگر محبوب ہے تو اس کا نام محمد مصطفی ہے پاک رسول کو مستثنہ کرتے ہوئے پوری کائنات کو سامنے رکھو اور یہ فیصلہ کرو کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا محبوب کون ہے رسول اکرم کو ایک طرف لکھتے ہوئے تو ہم مجبور ہیں اپنے ایمان کے ساتھ حق میں یہی ہے کہ علی جیسا اور کوئی محبوب خدا سب سے بڑی محبوب ترین حسدی اللہ کی کون ہے ان پہ ایک سہواد پڑھ دی اللہ حجدہ وفر حضاء محمد حق اللہ حق 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 یہ آپ کی فقط عقیدت ہے یا یہی حقیقت ہے بہت وقت ایسا ہوتا ہے بندے اپنی عقیدت کی بنیاد پر سوچتے ہیں جس سے کوئی عقیدت ہو گئی جس کی اہمیت ذہن میں کسی بھی طریقے سے بڑھ گئی پھر اگلے معاملات اسی عقیدت کے سائط چلتے ہیں جیسے آپ کے دیگر بھرادی مسلمان کر رہے ہیں مسلمانوں کو جس جس حقیقت ہو گئی ہے اسی کے کون گا رہے ہیں ہیں یا نہیں فلانے سے ہو گئی فلانے سے ہو گئی آج تو صورت حال یہ ہے کہ ان بدبختوں کو یزید سے بھی عقیدت ہو گئی یہ جو نعرے لگا رہے ہیں اور آگر آپ نے سنے ہیں یہ اندھی عقیدت کی وجہ سے ہے نا سوچنا سمجھنا کچھ بھی نہیں بس جو اندھی عقیدت کسی بے وقوف نے ان کے دماغ میں ڈال دی ہے اسی عقیدت کی بنیاد طور پر ان کی ساری سوچ چل رہی ہے لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مولا علی سے عقیدت تو رکھتے ہیں لیکن عقیدت کسی کے کہنے سے رکھتے ہیں یہ حقیقت یہی ہے یعنی کیا مولا علی سے عقیدت اس لئے رکھتے ہیں کہ میرے اببا عقیدت رکھتا تھا آپ سارے ماشاءاللہ مومن ماں باپ کی تمہیں پہلی والدین کی اولاد ہو لیکن کیا کہہ سکتے ہو کہ ہم علی مولا سے محبت اس لئے رکھتے ہیں کہ ہمارے والدین رکھتے تھے بولو اس لئے کو سمجھو میں جو اس لئے کہہ رہا ہوں آپ محبت رکھتے ہیں آپ کے والدین بھی رکھتے ہیں لیکن آپ اس وقت باشور ہو یا چھوٹے بچے ہو سمجھدار ہو یا بے سمجھ ہو اب جو آپ کا فیصلہ ہے وہ سمجھداری کی بنیاد پر ہونا ہے یا بچپن کی بنیاد پر ہونا چھوٹے بچے اور بچیاں اگر وہ کسی سے محبت رکھیں یا کسی سے قینا دعوت رکھیں اس لیے کہ ہمارے ماں باپ ایسا رکھتے ہیں چلو ان پہ تو کوئی حضور نہیں کیا جا سکتا کہ چھوٹے بچے عام طور پر اپنے باپ کو دیکھتے ہیں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں جس باپ گیا ادھر بچے گئے لیکن کیا یہ بچپنا ہی ہم پہ ہمیشہ رہتا ہے حب علی کے سلسلے میں یہ ہم باشور ہو کبھی اپنی اقل سمجھ اور دلیل اور استدلال کے ساتھ پوری حقیقت کے ساتھ ہم مولا علی سے محبت رکھتے ہیں یہ آپ ماں باپ کی وجہ سے رکھتے ہیں جی آپ جو حق مانتے ہوئے محبت رکھتا ہے وہ یعنی باالفاظ دی کر علی ایسے کامل ہیں کہ وہ لائق محبت ہیں اتنی کمال کی حسنی ہیں کہ احمق بے وقوف اور انتہائی نادان ہے وہ شخص جو علی کیسی حسنی سے محبت نہ رکھے اور اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں علی سے بغض رکھنا کائنات کی سب سے بڑی گندگی ہے ہم کسی اور گندگی سے اتنی نفرت نہیں رکھتے جتنی بغض علی سے نفرت رکھتے سوچ لیں آپ کے مقام پر یہ بات ہیں لیکن یہ سب کچھ ہم حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں فقط عقیدت کی بنیاد پر نہیں یعنی ہماری عقیدت تابع حقیقت ہے حقیقت تابع عقیدت نہیں بات میں سمجھا رہی ہے آپ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم فقط محبت رکھتے ہیں مولا علی سے یا رسول اکرم مولا علی سے محبت رکھتے رسول اکرم کی محبت رشتے کی بنیاد پر تھی یا علی کی اہلیت کی بنیاد پر تھی علی میں لیاقت کمال اہلیت اتنی بلند تھی اس لئے رسول محبت رکھتے تھے نہ فقط خود محبت رکھتے تھے بلکہ اس کا متعدد ذرائص ہے اور مختلف اسلوموں سے اپنی امت کے سامنے اظہار بھی کرتے تھے مختلف طریقوں سے زبان سے کہہ دینا کہ علی سب سے محبوب ہے میرا یہ تو ایک طریقہ ہے ایک اور طریقہ بھی تھا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا جس میں رسول اکرم ایسا انداز اپناتے تھے کہ جس سے کائنات کے سامنے یہ بات روشن ہو جائے کہ علی میرا بھی سب سے بڑا محبوب ہے اور میرے اللہ کا بھی سب سے بڑا پا جس کی ایک مثال بڑی مشہور حدیث ہے حدیث ستیر ایک پرندے کی حدیث پرندے والی حدیث کیا مطلب اس حدیث ستیر اس لئے کہا گیا ہے کہ رسول اکرم کی بارگاہ میں ایک صحابی بھونہ ہوا پرندہ لائے پرندے کا گوشت اس نے روز کرایا بھونہ اور مولا کی خدمت پر پیش کیا یہ کیا اس کا اظہار عقیدت تھا یا نہیں یہ اظہار عقیدت تھا کہ وہ حضرت سے عقیدت رکھتا تھا محنت کی پرندے کو زبا کیا گوشت بنایا پھر اس کو بھونہ بانا اچھی طرح مزہدار گوشت بنا کر بھون بان کے رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ اس کو تناور فرمائیں لیکن اب رسول اکرم دیکھئے کس طرح اظہار حق کرتے گوشت آپ کے سامنے پلیٹ اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو کھانا شروع کریں یہ جو لوگ آپ کے قریب ہیں ان کو سلوخ کریں آپ بسم اللہ شامل ہو جائیے یہ ہندہ ہے تو سوست نہیں میں کریں دیو یا نہیں توڑے پتہ ہو بھی اگلے بیرنا شامل نہیں تھی منا بھال بھی آدھے تو ہو نا رسول نے یہ کام نہیں کیا نہ خود کھانا شروع کیا نہ کسی کو سلو کی بلکہ ہاتھ دعا کے اٹھائیں اب دعا کس سے مانگنی ہوتی ہے یعنی اللہ سے دعا مانگنے لگے کیا مانگنے لگے اے اللہ بھیج اس کو جو احب الناس الائک جو پوری کائنات انسانی میں تیرا سب سے بڑا معبوب ہے کہ وہ آئے اور میرے ساتھ اس کو کھائیں رسول اکم نے کیا الفات استعمال کیے کس کو بیج لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے نا یہ بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ علی کو بیج یا اللہ میرے بھائی علی کو بیج میرے داماد کو بیج حسنین کے بابے کو بیج غالب ولا کل غالب المتقین کو بھی جامیر المومن کو بھی یہ سارے وہ القاب تھے جو رسول اکرم ہی مولا علی کے لئے استعمال کیا کرتے تھے لیکن آج رسول نے کیا لفظ بولا احب الناس الیک ای میرے اللہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج جو تجھے سب سے زیادہ ہی کرتا ہے اللہ اسی کو بھیجے گا جو اس کا سب سے بڑا محبوب ہے یا کوئی روح رہیت کرے دعا خبول ہونی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے خالص مخلص سچ حقیقی اسی محبوب کو بھیجنا ہے جو پوری کائنات نے اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہے بس حضرت کے دعیہ الفاظ ختم گئے ہاتھ حضرت نے نیچے کیا دروازہ کھلا فیضن ہوا علی ابن ابید کون آیا کس نے بھیجا اللہ نے کس کو بھیجا نا اب ذرا اس لف پہ آئیے اللہ نے کس کو بھیجا اب لفظ حدیق ہو نام مولا علی کا حق لیکن یہ ذہن میں رکھو نا اب اللہ نے اللہ کے رسول نے کس کو مانگا ہے سب سے بڑے محبوب خدا کو اللہ نے کس کو بھیجا ہے سب سے بڑے اب آیت کو پڑھئی ان کنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے محبوب تب بن سکتے ہو جب تم میری اتباع کرو اب اس سے ہم پوچھنے اگر علی اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں تو کیا علی اللہ کے رسول کے سب سے بڑے تابدار ہیں یا نہیں اسی حدیث اور آیت کو آپس میں ملا کر پڑھا جائے تو کیا نکل دا یا نہیں کہ علی اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں لیکن ساتھ ہی اصابت ہو رہا ہے کہ علی اللہ کے اس لیے سب سے بڑے محبوب ہیں کہ علی رسول اکرم کے سب سے بڑے تابدار ہیں نتیجہ صحیح ہے یا تھوڑا سا شک ہے علی رسول اکرم کے سب سے بڑے تابدار ہیں اور سب سے بڑا تابدار تو وہی ہوتا ہے جو کبھی نافرمانی نہ کرے نہ فقط یہ کہ نافرمانی نہ کرے بلکہ نافرمانی سے اتنی نفرت رکھے نافرمانی سے اتنا بغض رکھے کہ اس کی سوچ میں کبھی رسول کی نافرمانی نہ آئے ایک ہوتی ہے سوچ ایک ہوتا ہے عمل آپ ہر کام بغیر سوچے کرتے ہیں یہ پہلے سوچتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں ابھی مجلس میں آپ آئے ہیں تو مجلس کے بارے میں پہلے آپ نے آنے کا سوچ آئے تو آئے ہیں یا یہاں آکے سوچ آئے آنے کا پہلے سوچ آئے نا اور آپ نے جو مجلس میں جانے کی سوچ اپنے ذہن میں پیدا کی ہے مجلس کی محبت میں یا مجلس سے نفرت میں پہلے آپ کے دن میں ہے مجلس کی محبت اس کے بعد ہے جانے کی سوچ اس کے بعد ہے مجلس میں شرکت والا عمل ٹھیک ہے پہلے محبت پھر فکر سوچ اور پھر عمل اللہ کا یہ جو آیت کہہ رہی ہے اور عدیس کہہ رہی ہے کہ رسول اکرم کا سب سے بڑا تابدار علی یہ اتباع محبت سے کرتے تھے یا بغیر محبت کے کرتے تھے یعنی اتباع رسول سے علی کو محبت تھی یا مجبوری تھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بندہ اتباع کرتا ہے لیکن دل نہیں چاہتا ہوتا اس کو کہتے ہیں بادل ناخاستہ بادل ناخاستہ بندہ ایک کام کرتا ہے مثلا ہو سکتا ہے کئی بندے مجلس میں بادل ناخاستہ آئیں پردہ دو بیٹھے یا روز پردے سندھے بیٹھے کوئی نما بندہ آسی تا ون بیش بل چلو یار چلو یار اس کو دل خاصتہ کہوگے یا بادل ناخاستہ کہوگے تو آیا مجلس میں بادل ناخاستہ آئے تو مجلس سے محبت ہے یا دل چاہے اور مجلس میں آئے تو مجلس سے محبت ہے محبت ہے تو اس کا منظر دل چاہے اس کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین جو اتباع رسول کرتے تھے تو عمر مجبوری یا محبت کے ساتھ کتنی محبت کس درجہ کی محبت معلوم ہوا علی کو اتباع رسول سے اتنی محبت تھی کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت نہ تھی جتنی رسول کی اتباع سے محبت تھی اور نتیجتاً خود رسول سے اتنی محبت تھی پیغمبر اکرم سے کتنی محبت تھی علی مولا کو اور کیا رشتے کی بنیاد پر تھی یا رسالت کی بنیاد پر اس کی ایک مثال ادھر لے جائیں ہم حضرت ابو طالب کرتے تھے رسول اکرم کی حفاظت بالخصوص شعب ابی طالب نے اور اپنے بستر یعنی جس بستر پہ رسول ہوتے تھے اس وہاں سے اٹھا کر علی کو سلا دیتے تھے اور علی کو اٹھا کر رسول کے بستر پہ سلا دیتے تھے مقصود یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی رات کو رسول کا دشمن رسول کو قدل کرنے شبخون مارے تو علی قتل ہوتا ہے تو ہو جائے محمد قتل نہ ہو ٹھیک ہے یہ حفاظ رسول اکرم کرتے تھے اب رسول اکرم کے ساتھ ابو طالب کے کیا رشتے تھے کیا رشتہ تھا حضرت ابو طالب کا رسول اکرم کے ساتھ بھتیجے تھے وہ چچے تھے علی کے ساتھ کیا رشتہ تھا بیٹے تھے ابو طالب باپ تھے علی ان کے بیٹے تھے رسول اکرم بھتیجے تھے رسول ابو طالب ان کے چچے تھے اب آپ فطری طور بتائیں بیٹا زیادہ محبوب ہوتا ہے یا بھتیجہ زیادہ محبوب ہوتا آپ سارے بیٹھے اولاد اپنی زیادہ محبوب ہوتی ہے یا بھائی کی اولاد نسو بھتری بھتری بھتیجہ 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 یہ بھتر بھتیجہ یہ تمہارے ہے نا رواج ہمارے پاس خمس کا حساب آتا ہے تو جی وہ بھتیجہ بھتیجہ اپنا پلاٹ بھی ہے اپنا گھر بھی ہے عزت کا گھر ہے پھر بھی قسطوں کے ساتھ یا بغیر قسطوں کے آپ پلاٹ لیتے ہیں کیوں نہیں آئی پلاٹ اسی مربال جو ہیں انہ ہی کچھ کرنے بھدری یا پتر نہ کریں تو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے زیادہ فطری طور پر اور بھتیجہ سے اتنی محبت نہیں ہوتی اب درہ بتا ابو طالب کی قسط سے زیادہ محبت ہے یہ جو عمل ابو طالب دھورا رہے ہیں کس سے زیادہ محبت ثابت ہو رہی ہے بیٹے سے زیادہ محبت ثابت ہو رہی ہے یا بھدیجے سے زیادہ محبت ثابت ہے حضرت رسول اکرم کو اٹھا لیتے ہیں ان کی جگہ علی کو سلا دیتے ہیں اور علی کی جگہ رسول اکرم کو سلا دیتے ہیں کیوں تاکہ محمد بج جائے علی مارا جاتا ہے تو مارا جائے اس سے کیا ثابت ہوا کس سے محبت جاد ہے رسول اکرم سے محمد سے محبت جاد ہے اب محبت کے ساتھ ایک رشتہ ہے بھدیجے والا طریقہ کار یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کے دل میں بیٹے کی اتنی محبت نہیں جتنی بھدیجے کی ہے اب ذرا آپ مجھے بتائیے بھدیجے سے کون سا ایسا سبب ہے جس کے ذریعہ بھدیجے سے محبت بیٹے سے بھی زیادہ ہونے لگے وہ بھدیجہ لیکن محبت اس سے زیادہ کو اور سبب ایسا ڈھونی ہے جس کے ذریعہ پیٹے سے محبت اتنی نہ ہو جتنی بھدیجے سے محبت ہو اب یہ آپ سوچ رہے ہیں باواز بلند سالوات پڑھیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا رسول اکرم سے بولو آپ کی اولادیں ہیں اگر ایک طرف اولاد کی محبت ہو ایک طرف رسول سے محبت ہو کس کی محبت زیادہ ہے کس کے دل میں رسول اکرم کی محبت زیادہ ہے کوئی سالوات پڑھیں اپنی جان سے محبت زیادہ ہے یا رسول اکرم سے اپنے مام آپ سے محبت زیادہ آئے رسول اکرم سے کیا محبت کی دنیا ہے رسول اکرم کے ساتھ اتنی محبت رسول اکرم سے کیوں ہے تو جواب یہ وہ چون کہ اللہ کے رسول ہے اور میں اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں اور ایمان میرا خالص تب ہو سکتا ہے جب میں اپنی آل اپنی اولاد اپنی جان اپنے مال اپنے اشتاد آرام دنیا کی ہر چیز سے محبت کم رکھوں اور رسول سے محبت زیادہ رکھوں تب ہمارا ایمان خالص ہوگا یا رسول سے محبت کم ہو اور کسی اوٹ سے اپنی جان سے مال سے محبت زیادہ ابو طالب کے بارے میں سوچئے کہ اے ابو طالب تیرا بیٹا علی جیسا بیٹا ہے علی کوئی تھوڑے کمالات کمالک نہیں ہے میں نے ابھی ارس کیا کہ علی رسول کے باپ سب سے بڑی عزقی تمام کمالات میں کون ہے علی ہے اور ابو طالب کو اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہے لیکن اس کے باوجود ابو طالب کے قلب محمد مصطفیٰ سے ہے تو کیوں تو جواب کہا ہے بھتیجے ہونے کی وجہ سے محبت نہیں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے ابو طالب اپنے کردار سے ثابت کر رہے ہیں میں فقط بھتیجے کی افاد نہیں کر رہا میں اللہ کے نبی کی حفاظ کر رہا ہوں اب آز مصیبت یہ جو اپنی جان بچا کے نبی کو دشمنوں کے حوالے چھوڑے وہ ایسے واقعات بھی تاریخ میں ہے یا نہیں قرآن کہتا ہے کہ جب تم پہاڑوں کی چھوٹیوں پہ چھٹ رہے تھے اور رسول تمہیں آخری صف میں کڑے ہوئے بلا رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں فرماتے تھے یہ لوگ پہاڑوں کی چھوٹیوں پر کیوں جا رہے تھے بولو یہاں کیا تھا جہاں سے بھاگ رہے تھے وہاں کیا تھا جہاں جا رہے تھے تھی یہاں جان نہیں بچ سکتی تھی معلوم ہوا اپنی جان سے محبت زیادہ تھی اور رسول اکرم کی جان سے اتنی محبت نہ تھی اب رسول سے جس کی محبت کم ہو اور اپنی جان سے زیادہ ہو وہ کیسے ابو طالب کے برابر ہو سکتا ہے ابو طالب نے تو اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ میری محمد مصطفیٰ سے فقط رشتے والی محبت نہیں ہے کہ میں بھتیجہ سواجتا ہوں بلکہ ایمان والی محبت ہے کہ میں اسے اللہ کا نبی مانتا ہوں اللہ کا رسول مانتا ہوں جو مانتے ہیں باواز بلند سلوہ خیر یہ تو جمعی بات میں نے خدمت میں ارز کر دی نتیجہ یہ نکالنا تھا علی کتنے اتباع رسول کرنے والے ہیں یعنی کتنی درجے کے اتباع کرنے والے ہیں ہیں اتباع رسول کرنے والے یا نہیں کس درجے کی اس سے بڑھ کر اور کوئی اتباع رسول کرنے والا نہیں ہے اسی لیے چونکہ علی اتباع رسول میں اول نمبر پر ہیں اس لیے اللہ کے محبوب ہونے میں بھی اول نمبر پر ہیں اور جب رسول اللہ نے کہا رسول اللہ نے کہا کہ اللہ بھیج اس کو جو احب و ناص رہی کہے میں کہتا ہوں گویا یہ گویا رسول نے یہ جملہ کہ دونوں باتیں کہ نہیں اس آیت کے سائت کے جو تیرے نزدی سب سے بڑا محبوب ہے وہی تو میرا سب سے بڑا تابدار ہے وہی تو میرا سب سے بڑا تابدار ہے اور نتیہ نکلا کہ اس کائنات انسانی میں علی سے بڑھ کر رسول کا کوئی تابدار نہ تھا اسی لئے علی اللہ کے سب سے بڑے محبوب تھے کہ اللہ فهماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فتبعون یحبب خیر جو علی ہو سب سے بڑا محبوب رب و لزت مانتا ہے باواز بلند سر اب بات چلے گی علی والوں کی خود علی کی ذات کی بات تو گئی ہو علی والے وہی ہوتے ہیں جو علی ہی کی نقشہ قدم پر چل رہے ہوتے ہیں یا ان کا دستور کچھ اور ہوتا ہے اور علی کا دستور کچھ اور ہوتا ہے بولو ہم علی والے ہیں نعر حیدری علی والے ہیں نا تب ہی تو نعر مارتے ہیں لیکن نعر والے علی والے ہیں یا تابدار رسول ہونے والے علی والے اگر تو فقط نعر مارنے کی بات ہوتی پھر تو ہم کہہ سکتے کہ علی رسول کے سب سے اونچے نعرے مارنے والے تھے لیکن علی نے نعرے اتنے نہیں مارے جتنا تابداری کی ہے ہر کوئی اتباع رسول میں جہاں شخص کھا گیا ہے وہاں علی آگے بڑھتا ہوا رضا یہ تاریخ رسالت مام ہے اگر رسول ریکم کی تاریخ کو پڑھو اور اس میں دیکھو کون کون جس کے قدم دگمگا گئے اور اس کے قدموں میں لذش آگئی اتباع رسول کے مرحلے پر لیکن علی اسی مرحلے پر اہب 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 النا سے الاللہ ثابت ہو دور اپڑ میدان خیبر میدان کیا ہوا تھا خیبر میں تھوڑا سا میرے ساتھ تعامل فرمائی تاکہ بتا لگے کہ جاگ رہے خیبر جاتے ہی فتح ہو گیا تھا جی کیا ہوا تھا بہت سارے کلے تھے کلے فتح ہوتے رہے لیکن جو سب سے بڑا کلہ تھا جس کلہ کلے کموز ہیں اور یہ سارے یہودیوں کے کلے تھے اور یہودی سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں اسلام کو اشد الناس عداوت للذین آمنوا اليہود فران کہتا ہے کہ اہل ایمان کے سخت ترین دشمن ہوتے ہیں یہودی ان کے مراکز کے خیبر کلوں کی شکل میں کئی کے لئے فتح ہو گئے ایک بڑا کلہ فتح نہ ہوا اب اس کے فتح کرنے کے لئے رسول اکرم اپنے دست فوج کے بھیجتے رہے اور فتح کرنے کی کوشش ہے اب فرمائیے جب دستہ لشکر کا فتح کرنے کے لئے جاتا ہے تو کوئی اس کا کمانڈر بھی ہوتا ہے یہ لشکر خود بخود جاتا ہے یہ دستور ہے کہ لشکر جائے اور کمانڈر نہ ہو صورتحال فوجی نکتے نگا سے ہی ہوتی ہے کہ چھوٹا ایک فوجی بھی ہونا تو ساتھ اس کا ایک مسئول ہوتا ہے دو ہوں تو ان کا ایک لانس نیک اور ہوتا ہے تھوڑے بڑھ جائیں تو ایک نحب سوبیدار ہو جاتا ہے یعنی اس طرح ہر لشکر کے دستے کے ساتھ ان کا ایک کمانڈر مسئول ہر مقام پر موجود ہوتا ہے جو ان کو لڑاتا ہے جو ان کو ہرڈر دیتا ہے لڑائی کا فند بتاتا ہے لڑنے طریق سکھاتا ہے اب رسول ایک نبی سالار بھی ساتھ بھیجتے تھے اور لشکر کو بھی ساتھ بھیجتے تھے اب دستہ فوج کا جتنا بھی ہوتا تھا لیکن تاریخ کہہ دیئے کہ وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا سارا دن جنگ لڑتے رہتے کوشش ہوتی رہتی لیکن قلعہ فتح نہونے دیتے اور نتیہ کہا نکلتا شام میں واپس آجاتے اور تاریخ لفظیں یجب بن ہم و یجب بن نون سالار کہتا لشکر بز دل لشکر کہتا سالار بز دل اب بتائیے سچا کون دی لشکر سالار کہتا ہے میرے لشکر والے بز دل اور لشکر والے کیا کہتے ہیں سالار بز دل اب سچا کون اگر دونوں کو سچا مال لو تو حقیقت ہوگی دونوں ہی بز دل تھے خیر اب ایک طویل عرصہ گزر گیا اور یہ مشک ہوتی رہی رسول اکرم دست فورس کے بھیجتے رہے اور کلے کو فتح نہ کر سکے اور رات کو واپس اپنے مقام پہ آتے گئے تو کم از کم تاریخ میں یہ ہے کہ بیس سے زیادہ دن تک یہ مشک جاری نہیں کتنے دن بیس سے کچھ زیادہ لیکن جب مایوسی سی چھانے لگی کہ لشکر سے یہ کلہ فتح نہیں ہوتا تو اس وقت رسول اکرم نے ایک جملہ کل کے بارے میں فرمایا فرمائیے اب آپ کی توجہ کے لیے آخری جملہ ہے آئیے جملہ تو ایک سب سنتے رہتے ہیں کہ علی کو رسول اکرم نے قرار کہا غیر فرار کہا پہلے رجل کہ کل میں جھنڈا دوں گا کس کو جو مرد ہے ٹھیک ہے یعنی وہ مردانگی سے خالی نہیں ہے جو پہلے جاتے تھے دوسرا جملہ قرار غیر فرار قرار اسے ہوتا ہے جو مڑ مڑ کے حملے کرے اپنے میدان کو بھاگ کے نہ کانڈر نہ بھی کھاوے ٹھیک ہے تو رسول نے امیر المومنین کو ایک جملہ یہ کہا کہ وہ جو جانے والا ہے اور میں جنہ دینے والا ہوں وہ قرار ہے فرار ہوں پہلے پہلے کیا ہے باواز بلند سلام لیکن یہاں تک رہی ہے بات جو ہمارے مجالس میں اکثر یہاں تک توجہ دلہ جاتی ہے لفظ تابل توجہ اگلہ ہے یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ کہ کل جس رجل راہ کو میں جھنڈا دے کر بھیج رہا ہوں اس کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ اللہ ورسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ ورلہ کا رسول اس سے محبت کرتی اب کس سے اللہ محبت کرتا ہے آیت کو پڑھو تو جو ہے ہم اسی برد این ہے کہ ہم آیت اور حدیث کو ملا کے بڑھیں گے تو حقائق روشن ہوگا کون ہوتا ہے جو اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہوتا ہے محمد اللہ صاحب قول ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اعتباہ کرو اور جب میری اعتباہ کروگے تو تم تم سے اللہ محبت کرے گا اب رسول اکم ہمارے جس بندے کو کل میں بھیج رہا ہوں وہ فقط اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں اور وہ اس درجے کی محبت کرتے ہیں کہ وہ میری اتباع میں اس مقام پر ہے میں جانتا ہوں کہ وہ میری اتباع میں کس مقام پر ہے کہ وہ محبوب خدا رب رب عزت ہے اس جیسا کوئی محبوب نہیں اس جیسا کوئی تعبیدار نہیں اس سے یہ اشارہ بھی تو ملتا ہے جو پہلے گئے ہیں ہوں گے اتباع رسول والے لیکن اس درجے کے اتباع کرنے والے نہیں ہیں جس درجے کا اتباع کرنے والا وہ ہے جسے کل میں نے جھنڈا دینا رسول اکرم کے ذہن میں وہ بندہ تھا یا نہیں جب یہ فرما رہے تھے یہ کل سوچے سن آج تو سوچے سن کل کیا یہ رسول اکرم کا طریقہ کار منا جا سکتا ہے اے جی میں لیکن سوچے سو بچھا تو ہم تو تردد کا شکار ہو سکتے ہم تو دھل مل بندے ہو سکتے کہ کہیں کچھ اور دل میں کچھ اور بات کو کچھ اور ظاہر ہو لیکن رسول تو رسول ہے نا رسول کو پتا ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا محب کون ہے اور اللہ رسول کا سب سے بڑا محبوب کیوں ہیں اور کیوں ہیں وہ محبوب اتباع رسول کی وجہ سے تو اب میں پوچھتا ہوں کہ جو علی والا ہوتا ہے اسے کیا ہونا چاہیے محب خدا ہونا چاہیے یا محبوب خدا فقط محب خدا ہونا چاہیے یا محبوب اگر محبوب خدا ہو تو کیسے محبوب خدا بنے علی والا محبوب خدا کیسے بنے محب تو ہر کو دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ کا محب ہوں مجھے اللہ کا رسول سب سے ادھا پیارا لگتا ہے سونا رسول ہاں ہاں کہیں کتا رسول نہیں واضح جنگ لگتے رسول سنے لیکن میں تو یہ ارز کہتا ہوں کہ رسول سے محبت کا دم بھر لینا اتنا مشکل نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ اگر تو محبت خدا و رسول کا مدعی ہے تو ثابت کر کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ سے بھی محبت رکھتا ہے اور قرآن نے ہمیں فارمورہ دے دیا ہے کہ اگر تم محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گی اتباع رسول جتنی اتباع رسول کا گراف اب ہوتا جائے گا اتنا ہی محبوبیت خدا کا گراف بھی اب ہوتا جائے گا اگر آپ بیس فیصد متبع رسول رسول کے تابع دار ہیں ساٹھ فیصد میں نہیں کرتے تو اس کا محبوبیت بھی اتنی ہوگی آگے بڑھتے چلئے جتنے فیصد تابع دار ہوتے جاؤ گے اتنے فیصد اللہ کی تمہیں محبت حاصل ہوتی جائے گی وہ بھی اگر خلوص ہوا تو تو اس لیے میرے محترم دوستو ہم جن حسنیوں محصوم ہونے کہ مطلب ان سے کوئی ایسی غلطی سادر نہیں ہوتی جو اتباع میں فرق لائے جو رسول اکرم کی اب بس ایک جبلا کہہ گئے ختم کروں اتباع مال دینے میں بھی ہونی چاہیے یہ نہیں مال کو خرچ کرنے میں جہاں رسول خرچ کریں وہاں ہم خرچ کریں یا نہیں جہاں رسول اکرم دیں وہاں ہم دیں یا نہیں اور اگر رسول دیں حکم بھی دیں خود بھی دیں اور ہم فقط نعرہ لگائیں اور ہم نہ دیں تو نتیہ کیا نکلے گا ہم محبوب الہی اور محبوب رسالت ہو سکیں گے اللہ کا محبوب رسول کا محبوب اور بارہ اماموں کا محبوب ایک ہی ہوتا ہے یا ان کی محبت میں بھی فرق ہوتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ محبت رکھے رسول نہ رکھے رسول محبت رکھے اور آل رسول محبت نہ رکھے وہاں تو کوئی فارق نہیں اور یہ محبت ہوتی ہے اتباع کی بنیاد پر جتنی تعبیداری محمد اور آل محمد کی ہوگی اتنی تعبیداری اللہ کی ہوگی کیونکہ اللہ رسول اور آل رسول کی اتباع اور نافرمانی میں کوئی فارق جو نافرمان ہے اللہ کا وہ نافرمان رسول کا جو نافرمان رسول کا وہ نافرمان آل رسول ادھر بھی اسی طرح ہے یعنی جو تعبیدار آل رسول ہے وہ تعبیدار رسول ہے اور جو آل رسول کا نافرمان ہے وہ رسول کا نافرمان ہے اور جو رسول کا نافرمان ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے جو اس عقیدے پر ہے باواز بلند سکو اب اگر آگیا کہ رسول ہم کافرے میں جانے ہو یا آگیا کہ علی ہم کافرے میں جانے ہو راستے میں آجائے نماز کا وقت تو کیا ہوگا علی کافرہ روکیں گے اور نماز پڑھیں گے یا کافرہ چلتا رہے گا اور نماز نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے پکی گال یا کچھ اور جب آگے مولا علی اور تو تا نماز پڑھ گے میں تو رکھ پڑھ گے میں ہکر شکر رکھ پڑھ گے میں ہکر پڑھ ہوگی اتباع علی یہ ہوگی اتباع رسول نہیں تو اس لیے میرے مہترم دوستو ہر معامل میں انسان کو دیکھنا پڑتا اخلاقی آپ کو پڑھنا چاہیے اخلاقی آپ کو سمجھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ فقط نعرے مارو اور علی علی کرو اور چھٹی حیران ہوتا میں خون دے دیتے ہیں بنا میں حسین مال نہیں دیتے ہیں حسین یہ سنجیت زنی ہوتی ہے یہ خون دینا ہے یا نہیں خون دیتے ہیں کس کے نام پر انہیں کہا جائے کہ خمص نگل زکاة دے دو غریب پر علی کر دو کوئی مسجد بنوا دو کوئی امام بارگاہ پر خج کر دو اگر خرج کرنے میں وہ انتہائی کنجوس ہیں اور فقط خون دینے کا مسئلہ ہے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس کو اتباع رسول کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں اتباع امام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں لہذا میزان اور مہیار انسان کا اپنے ہاتھ میں آنا چاہیے کیا ایسا کسی بھی اس ہستی نے کیا ہے جن کے رونے کے لئے ہم بیٹھتے ہیں جن ہستیوں پر ہم آسوب آتے ہیں وہ کتنے تابدار رسول اور آل رسول ہیں سرخور کر کیا وہ بی بی جو علی اسغر کی ماں ہیں تھوڑا سا ذہن میں نقش ہمائیے مہدر حضرت علی اسغر نام جن کا رباب ہے اللہ نے امام سہم کے گھر میں آنے کے بعد انہیں دو اولادوں کی ماں بنایا مشہل مشہور ایک بیٹی ایک بیٹا بیٹا تو چھے مہینے کا تھا کربلا میں بیٹی چار سال کی بیان کی جاتی ہے چار پانچ سال کی سکینہ چھے مہین ہی گالی اسغر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بی بی امام حسین کے حرم میں پانچ چھے سال پہلے آئی ہوگی شادی جو امام حسین کے گھر ہوئی ہوگی تو پانچ چھے سال یہی بنتا ہے رہا اس جہاں چھے سال میں وہ خاتون جو اہل بیت کے گھرانے کی پلی ہوئی نہیں ہے رباب بنت عمرو القیس ہے جو اپنے خاندان کے سدار عمرو القیس کی بیٹی ہے خاندان سے ہے اپنے خاندان سے لیکن پلی ہے جوان ہوئی ہے اپنے باپ کے گھر میں خدا جانے اس گھر کی کیا تاثیر ہے کہ پانچ چھے سال پہلے زوجہ حضرت امام حسین بنی ہے لیکن کوئی منزل عظمہ اور تذکیہ نقص کے اس بلند مقام پر پہنچی ہے کہ امام حسین فرماتے مجھے اس گھر میں چین نہیں آتوا جہاں رباب نہ ہو جہاں سکینہ نہ اب ذرا بتا قلب حضرت امام حسین میں کتنی محبت ہوگی سکینہ کی ماں کی کتنی محبت ہوگی علی اسغر کی ماں کی اور یہ محبت اس کردار اور تابداری کی بنیاد پر ہوگی پہلے تو ہمیں پتا نہ تھا اس لیے کہ پہلے تو کوئی آزمائش نہ ہوئی تھی پتا تو اس وقت چلا رہا جب پانی ہو گیا بند پانی بند ہو گیا اور علی اسغر کی ماں اب سوچ رہی ہے میرے بیٹے کو کیا ملے گا کہ دیں کہ ماں کا دودھ بھی اس گیا اور علی اسغر کے لیے نہ پانی پینے کر رہا نہ دودھ پینے کر رہا اب بتا کتنا تڑپے علی اسغر اور کتنی بیچین ہو علی اسغر کی ماں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ علی اسغر کی ماں نے اس پوری کربلا کے مرحلے میں کہیں کوئی ایک چھوٹا سا جملے شکایت بھی بولا رہے امام حسین کی شکایت کی ہو میبی زینب خبرہ کے سامنے شکایت کی ہو میرا بچہ پیاسا مر رہا ہے آپ کوئی انتظام کرے نا کہ جس سے میرا بچہ پیاس سے باہر آ جائے لیکن میں نہیں سمجھتا کسی حالت میں رباب نے کوئی لفظ شکوا یا کوئی حرکت ایسی جی ہو جس سے شکری کی بات سامنے آئے خدا جانے کتنی صبر کی مانک ہے کتنی صابرہ ہے اور کتنی تعبیدار ہے امام علیہ صلی اللہ و سلام ہے اور اسی لئے ازادہ لو جب مانگا کیا ماں کو یہ اندازہ نہ ہوگا کہ علیہ اس قوم عشقیہ کے سامنے لے جایا گیا تو یہ واپس تو نہ آئے گا یہ ظالم تو کسی بے رحم کرنے والے نہیں ہیں تو ماں کو اندازہ تو تھا ہی نا کہ میرا لخت جگر کہیں مارا نہ جائے تو کیا کہہ دیا میرے مولا نہ بلکہ جملہ وہی ہے کہ شب عشور امام حسین نے کہہ دیا تھا سارے شہید ہو جاؤ گے حتیٰ کہ میرا علی اسغر بھی شہید ہو جائے گا اور علی اسغر کی ماں نے اسی وقت یہ جملہ سن دیا ہو گیا کہ شب عشور ہی اس کو پتا چل گیا کہ میرے اسغر نے شہید علی اسغر تو ماں کی گود میں رہتا ہے کیا یہ قاتل خیموں کے اندر آ جائے گی کیونکہ کوئی علی اسغر سپاہی تو تھا نہیں کہ وہ لشکر میں پیدل جاتے اور جہاں کے جنگ کرتے وہ تو ماں کی گود کی جینت تھے تو سائل نے یہ پوچھ دیا مولا کیا یہ مارنے والے خیموں کے اندر آگے گسیں گے اور قتل کر دیں گے علی اسغر کو اگر جگہ امام نے اس وقت یہ کہا میں لے جاؤں گے علی اسغر کو مقتل کی جانب لیکن وہ بات تو اپنے مقام پہ جھوٹی نہ ہوئی فقط علی اسغر کو قتل کرنے کے لیے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ وہ تو چادر چینے کے لیے اندر داخل ہوئے اساس لوٹنے کے لیے اندر داخل ہوئے اہل بیت کی عورتوں کو لوٹنے کے لیے اندر داخل ہوئے اور آئے اور ایسا ظلم کیا جس کی مثال کائنات پہ نہیں ملتی خدا جانے وہ منظر کتنا سخت تھا کہ جسے حضرت فاطرم بنت الحسین روایت کرتی ہے کہ میں خیمے کے درازے پر تھی اور میں نے دیکھا کہ دندوں کا کافلہ میرے خیموں کی طرف بڑھا ہے اور ان کے ہاتھوں میں اسلحے ہیں تو میں نے اپنے آپ کو بچانے کے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اب آگے آگے رسول کی بیٹی اور پیچھے پیچھے جزیدی منون اب بتا میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک تصور ہی عورتوں کے دل کے پکھلنے کے لیے کافی ہیں لیکن کتنا سخت ہوگا وہ ماحول کہ جب اس خبیص کے نیزے نے ضرب لگائی بی بی حضرت فاطمہ بنت رسول کی پش پر بزرگ کا لگنا تھا بی بی زمین پہ گری اور رشی میں چلی گئی روایت کہتی ہے جب خوش میں آئی تو منظر کیا تھا پھوپی بلا کے کہہ رہی تھی اٹھو میری بیٹی اٹھو میری بیٹی پیچھے خیموں میں کیا ہو گیا ہو گا اس وقت حضرت فاطمہ کہتی یہ میری جو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ چادر نہ تھی میں حیران ہوتا ہوں اے فاطمہ تو نے پھوپی کو باگ میں دیکھا اپنے سر کی چادر کے خیال پہلے کیا اس لیے کہ جب کہا کہ پھوپی اممہ کہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے جس میں اپنے سرے اور یہاں کا پردہ بناوں اس وقت بی بی نے کہا انظری لئی اے میری بیٹی طرح مجھے تو دیکھ نہ اممہ تو کہ مس لک تیری پھوپی بی تو تیری طرح بے چادر ہو چکی ہوئی ہے معلوم بی بی نے بعد میں دیکھا اپنے سر کے حالت کو پہلے جائزہ لیا اس کو کہتے ہیں اتباع رسول یہ ہے دین کے فرامین کی تابداری اتنی محبت ہے اپنے پردے سے کہ اپنے پردے کا خیال پہلے آیا ہے اور پھوپی کے پردے کا خیال بعد میں آیا ہے لیکن خدا جانے وہ منظر کتنا سخت ہوگا جب بی بی نے پھوپی کو بے چادر دیکھا اور اس منظر محیب کو پھر ایک دن نہیں نبھایا ہے کوفہ سے شام تک اور نتیجتاً وہ وقت بھی آیا ہے جب یزید خبیش کو ایک ملون نے کہا ہے حبل ہاد جاریہ یہ بچی مجھے قدیبی کے لیے لہذا دارو یہ معمولی مسئیبت کی کہانی نہیں ہے لیکن یاد رکھ جتنی اتباع رسول بختی چلی آتی ہے اتباع آر رسول میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی محبوبیت الہی انسان کو نصیب ہوتی ہے اور محبوب خدا ہونا اس سے اونچا اور کوئی درجہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اور آل رسول کا بھی یہی مقام ہے خدا ہمیں ان پیشوان کا سچا غلام بننے کی توفیق فرمائے ان کی خدمات کو سمجھنے کی توفیق فرمائے ان کی قربانی کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اور ان کے فلسفے سے اشنائی کرے ان کے مقاصد شہادت کو بھی سمجھنے کی توفیق فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے فرمائے امارین مجالس کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور مندود فرمائے معنیان محترم کی اس محنت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے میرے مالک محق محمد وار محمد جو جو بھی اس میں شرکت کرتے رہے ان کی شرکت کو عبادت شمار فرمائے جو شریک نہ ہو سکے ان کی شرکت کو بھی عدم شرکت کو بھی عبادت شمار فرمائے مدام دعا ہمارے رزق حلال میں مصرد ورکت ادا فرمائے راہ حسینیت پر خرچ کرنے کی امت ادا فرمائے محرمات سے اتناب ادا فرمائے عبادت مالیت کو بھی پورے خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے خدا اندہ باقی محمد وار محمد ہماری گوتائیوں سے درور فرمائے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معف فرمائے اور تیرا وعدہ ہے یغفر لکم ظنوب ہمارے گناہوں کو معف فرمائے ہمارے بزرگان کے گناہوں کو معف فرمائے ہمارے تمام بزرگان احباب اور مفلسین جتنے بھی مستدی دعا ہیں سب کے سغیر و قبائل سے درگزر فرمائے سب کی دلی تمنا کو کر فرمائے آجات کو واللہ اور مشکلات کو آسان فرمائے دنیا بھی سعادت نے نصیب فرمائے اخرب سعادت نے بھی نصیب فرمائے دنیا میں بھی ہر مشکل کو آسان فرمائے آخرت میں کیا فرمائے جہنم سے همیں معفوظ فرمائے ہمارے تمام اہل ایمان جو رہلت کر گئے انہیں عذاب جہنم سے نجات کامل ادا فرما اور ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جتنی بھی حاجت مندان ہے سب کی حاجات کو پورا فرما اللہم یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا و یا کافی المہمات اقف مہماتنا و اشف مروانا و اقف موتانا و عجل فی فرد مولانا صلواتک علیہ و علیہ طاہرین اللہم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن حسن صلواتک علیہ و علیہ و علیہ و علیہ یا دے ساعت و فی کل ساعت و لیہم محافظہ اقائل و ننصرہ و دلین و معینہ حتی تسکنہ و اللہ کا توحن و تمتعہ بیہا طوینا یا رب محمد مول محمد صلی علیہ محمد مول محمد معجل فرد محمد بفقبک و رحمتک یا ارحمل رحمین جمی مرموین کے لئے بالعموم بالعموم اور بانیان محترم کے مرموین کے لئے بالخصوص سورہ الفاتحہ مع سورہ تولیت سورہ تولیت موسیقی